موسیقی 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 ٹھیک کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں مدد پردیش کے پور محمدتی کملنات چھنوارا میں ایک روجہ افطار پارٹی میں شامل ہوئے اسی دوران انہوں نے کہا کہ آپ سب جگہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پورے دیش بھر میں بی جے پی والے دنگے فساد کر آ رہا ہیں کملنات کے اس بیان کے بعد بھاجپا نے ایسے مدد پردیش میں مددہ بنا لیا اور کملنات کو تارگیٹ کرنا شروع کر دیا اس مسئلے پر محمدتی نے کیا کہا اس سے پہلے سنیے کملنات نے کیا کہا تھا بھاجپا کا سبتہ سے جھگڑا کانگریس سے ہے اس لیے جاہر ہے کملنات کو تارگیٹ کیا جائے گا محمدتی شیورا سنگھ نے لگاتار کانگریس پر و کملنات پر وقتقت حملہ کرنا شروع کر دیا ہے شیورا سنگھ نے کہا پورے پردیش میں نہ کیوز شانتی بلکی سوہاد اور صدبہو ہے لیکن کانگریس کو یہ راست نہیں آ رہا ابھی کملنات روجہ افتار کے سمیں پھر کہہ رہے ہیں کہ اس سال دنگے بھڑک رہے ہیں پردیش میں ارے کہاں مدد پردیش میں دنگے بھڑک رہے ہیں کہاں مدد پردیش میں آشانتی ہے لیکن بوٹوں کی بھوک میں آپ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ مدد پردیش کو آشانتی اور ویمنس کی کھائی میں جھوک نہ چاہتے ہیں سنیے شیورا سنگھ نے کیا کہا دنگے بھڑک رہے ہیں دنگے بھڑک رہے ہیں دیش میں پردیش میں کہاں مدد پردیش میں دنگے بھڑک رہے ہیں کہاں مدد پردیش میں آشانتی ہے لیکن بوٹوں کی بھوک میں آپ اتنے پاگل ہو گئے کہ مدد پردیش کو جھوک نہ چاہتے ہیں آپ آپ نے مدد پردیش کے مقمنتی شیورا سنگھ چوان صاحب کو سنا کمالنات کو پاگل اور پوڑا قرار دے رہے ہیں جہر ہے اس کے بعد کمالنات کو بھی کچھ کہنا تھا سو انہوں نے بڑا سا ٹوئٹ کیا اور لکھا شیورا جی کچھ دن پہلے آپ میرا انت کرنا چاہتے تھے اور آج آپ نے مجھے پاگل کہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مدد پردیش کا مقمنتری کیسی حرکتیں کر رہا ہے اس کے بھیتر کی ساری ثبتہ مریادہ سنسکار سماپت ہو چکے ہیں وہ سڑک چھاپ گنڈوں کی بہشہ بول رہا ہے یہ کمالنات نے دکھا ہے کمالنات نے آگے لکھا مجھے اپنے اپمان کی فکر نہیں ہے میں تو پیشلے چوالیس سال سے مدد پردیش کے جنتا کی سیوہ کر رہا ہوں اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مدد پردیش جیسے مہان راجع کے مقمنتری کی کرسی پر ایسے کنٹھت وشاروں والا ویکتی بیٹھائے ایسے ویکتی کا مقمنتری ہونا پردیش کی آٹھ کروڑ جنتا کا اپمان ہے آپ نے ہر ورک کے جیون سے شکسانتی کا حرن کر لیا ہے آپ نے اٹھارہ سال میں پوری ایک پیڑی برباد کر دیئے اتحاس آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا جاہر اکمالنات جب یہ لکھ رہے ہوں گے تو ان کا من بھی دکھی ہوگا اس طرح کے شبتوں کو لکھتے ہوئے سب ماننا چاہئے لیکن چونکہ یہ راج نیتی ہے تو یہاں سب کچھ جائے جائے شیوراہ سنگھ چوہان صاحب ادھر ان کو پاگل کہہ سکتے ہیں پاگل قرار دے سکتے ہیں تو کمالنات بھی ایک مقمنتری کو گنڈوں جیسی بھاشا بولنے والا قرار دے رہا ہے اس کے بعد کانگریش جاگرات ہو گئی اور اس نے کہا شیوراہ جی آپ نے کمالنات جی کو پاگل نہیں کہا آپ نے مدد پردیش کے وکاس کو پاگل کہا ہے آپ نے مدد پردیش کی اسمتہ کو پاگل کہا ہے آپ نے ہنوان بھکتوں کو پاگل کہا ہے آپ نے کسانوں کی کرج مختی داتا کو پاگل کہا ہے آپ نے پچھڑے پر کچھ ستائیس پرسنٹ آرخشنوں دینے والے کو پاگل کہا ہے کانگریش نے کہا شیوراہ جی آپ نے جنتہ کو بہت پاگل بنایا ہے اب جنتہ آپ کا منٹل علاج کرے گی دیکھئے کہاں جا رہی ہے راج نیتی کی بھاشا یہ بھاشا تو راج نیتی کی نہیں تھی یہ بھاشا تو راج نیتی کی نہیں ہونا چاہیے کیا اسی لیے ہم راج نیتہ اور راج نیتی کو فالو کرتے ہیں کہ اس طرح کے درش اس طرح کے دن دیکھنے کو ملیں گے مدد پردیش کی راج نیتی کس اور جا رہی ہے اس تاجہ معاملے سے آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں چناؤ تک راج نیتی کے اس پاگل پن کو آپ کو اور ہم کو جھلنا پڑے گا آج اتنا ہی آپ دیکھتے ہیں دخل نیوز نمازکار وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز